دو دنوں سے لگاتار ہو رہی جھما جھم بادش کے جلتے حلوانے میں گولا ندی اوفان پر آ گئی ہے کارٹھ گودام ٹھوکر میں ندی کنارے بسے تین سے چار مکان دھست ہو گئے ساتھی سڑک بھی دھست گئی ہے جس کے بعد سے کشیدر میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے اور کئی مکان بھی خطرے کی جد میں آ گئے ہیں اس تھانے لوگ اب آکروش میں نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرشاسن سرکشا کے انتظام کرنے میں وفل نظر آ رہا ہے ایک یا دو گھر بہے ہیں یہاں پر اس کے پیچھے بہت سارے گھر ہے بہت سارے لوگ رہتے ہیں ابھی بھی کچھ نقصان نہیں ہو رکھتا ہے ابھی بھی یہاں کی پبلک پرشاسن سا سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے ایٹلیس کمزے کم یہاں پر دیوال بنا دی جائے اور بلوک بنا دی جائے اور یہ کٹان جو بھی ہے وہ کٹان دوسری سائٹ کو کر دیا جائے کیونکہ اس کے بعد جو بھی توائی ہو گئی وہ پرشاسن بھی جہل نہیں پائے گا ہم لوگ کتنے بھی غلط ہے بہت پرشاسن ہم سے زیادہ غلط ہے کیونکہ پرشاسن کو آلڈی دو سال پہلے بتا دیا گیا تھا یہاں پر بہت سارے دیوالیں بنانے ہیں بہت سارے بلوک بنانے ہیں پرشاسن نے بلکل بھی کام نہیں کر رکھتا ہے ریلوے نے اپنا کام کر دیا بہت پرشاسن نے یہاں پر اپنا بلکل بھی کام نہیں کر رکھتا ہے یہ دیوال جو آجے 3-4 دمکان جو بہے ہیں وہ ہم 4-5 سال تھے اس دیوال کے سجائید جات کو ویڈیو ہونا بنانا کے بھیجتے تھے یہ دیوال میں ریپیر کر رہا لو یہ دیوال میں ریپیر کر رہا لو تو یہ کہتے تھے ہمارے پاس بچڑی نہیں بچڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کئی بچڑی نہیں ہوا دیوال کو رانے کے لیے اور یہ کام بھی ہمارے پاس ہی آتا تھا وہ ہم سے کہتے تھے کرنے کے لیے جبکہ کہتے تھے آؤ پوڑو گیاں دیوالوں میں ویڈیو بھول کر کے نکھاؤ اور یہ پانی جو آیا جو میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ اوپر فرائی ہو کے پانی آ گیا جو گھٹک بندے ہواں سے اس کا پانی آیا جس میں دس سے بارہ مکانوں کے اندر کا گھر کا سمان سارا کھانے پینے سے بیٹھنے کا سارا سمان بھر سروٹ ہوا ہے کافی دن پہلے سے یہ دو دن کا ریڈ ایلٹ جاری تھا اس عذاب سے جو سرچھا کے نظامات کرنے سے اسے کرنے میں پرسازن بیفل رہا ہے اور اتنا بڑا حافظہ پیچھے لگمک چار گھر بے گئے ہیں اور ابھی پندرہ گھروں میں جس طریقے سے پانی لگاتار آ رہا ہے وہ تو ابھی جب سانی نباسی یہ سمسان جی ہے اور باقی لوگوں نے جب فون کیا تو پرسازن سے کہہ کے تب جا کے جیسی بھی آئی ہے ابھی اوپر جیسی بھی کام کر رہی ہے جیسے ہی وہاں پہ وہ دیوار ٹوڑی آئے گی تو شاید پانی ڈائیوٹوں کے گولاک ہو جائے گا اور ایک بچاؤ ہو جائے گا لیکن جس طرح سے بارش لگاتار آ رہی ہے تو یہ بہت بڑے گمبیر خطرے کی اور انگیت کر رہی ہے اور یہ لگاتار علاقہ خطرے کا جون رہا ہے اس لئے زالبی کارو دام میں کیا حالات رہے آپ نے دیکھیں اور لگاتار اور سرکار صرف گھانا پورتی کر کے پاچ پہ جار کے چیک دیکھیں ان لوگوں سے اسی ذریع کر لے رہی ہے لیکن کیا بچاؤ کریں کوئی بیاس نہیں کر رہی اور ابھی بھی لگاتار گمبیر خطرہ ان پر بنا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی درگٹنا کیا اور انگیت کر رہا ہے علموڑا میں لگاتار دو دن سے ہو رہی بارش تھے پہاڑوں میں جگہ جگہ نقصان کی خبریں مل رہی ہیں جس سے ان ایک کو جگہ بھو دساو اور ٹوٹھوٹ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس میں راشترے راج مارک اور سٹیٹ ہائی و دونوں پر پیڑ گرنے کی خبریں آ رہی ہیں وہیں علموڑا کی سب سے بڑے اسپتالوں میں سے گووین سنگھ مہارا راج کے چکت سالے کی دیوار دھسنے سے راج کے چکت سالے خطرے کی جد میں آ گیا ہے جس سے اسپتال میں بھرتی سبھی مریضوں کو انیتر بھیج دیا گیا ہے اگر اسی طریقے سے بارش لگاتار ہوتی رہی تو اسپتال کی بیلڈنگ گرنے کا خطرہ بن گیا ہے حلدوانی سے ٹرک پور کھٹیوہ نیپال بارڈر تک آوہ گمن کا ایک ماتر سادن حلدوانی گولا پل کا ایک حصہ تیز بارش میں بہ گیا ہے پچھلے تین دنوں میں ہوئی بھاری بارش کے جلتے گولا نبی کے اپان پر آنے پر پل کا حصہ بہ گیا ہے جس کے بعد پوری طرح سے یاد ایت بند کر دیا گیا ہے آہڑوں میں بارش اب مصیبت بن کر ٹوٹ رہی ہے رامنگر میں پلٹکوں کو لے جا رہی جپسی ڈھیلہ نبی میں بہ گئی جیسے جپسی سوار پلٹکوں کی جان سانسند میں آ گئی کنیمت رہی کہ آس پاس لوگ موجود تھے جانکری کے مطابق ایک جپسی چالک رامنگر ون پربھاک کے انترکت پڑھنے والے بندار پانکشت میں پلٹکوں کو ہما کر واپس ڈھیلہ ستھ ایک ریسورٹ میں چھوڑنے جا رہا تھا جہاں آنے پلٹک کو فان پر آئے ڈھیلہ ندی کو پانی کم ہونے کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس جپسی چالک نے پلٹکوں سے پھرے اپنی جپسی کو اپنی ندی میں اتار دیا جسے جپسی تیز بہا میں بہنے رکھی آپ کی اس پر کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اس کے داتے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ہمیں فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر اور کو اپ پر فالو بھی کر سکتے ہیں اور سموہ 365 کے ساتھ ایک کلک میں جھوڑنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے سموہ 365 اپ